اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی ویورز پاکستان کی سرزمین ہمیشہ سے ہی گریٹ کرکٹرز اور بہترین آرونڈرز پیدا کرتی رہی ہے پاکستان کو فاسٹ بولرز کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں عمران خان سے لے کر وسیم اکرم اور شاہد افریدی سے لے کر عبدالرزاق جیسے عظیم پلیئرز بھی پیدا ہوتے رہے ہیں ناظرین عبدالرزاق کو پاکستان کے آل دی ٹائم بہترین آرونڈرز میں شمار کے جاتا ہے یہ ایک ایسے بہترین سپورٹسمن، فائٹر، ہارڈ ہیٹر اور سکسر تھے جنہوں نے بیسو بار پاکستان کو اپنی انفرادی کارکتگی سے میچز جتوائے یہ ایک ایسے میڈیم فاسٹ بولر تھے جو اپنی نپی تولی بالنگ سے ہمیشہ ہی مخالفین کے لیے دردے سر رہے عبدالرزاق کی ان سوئنگ ڈیلیوریز اور ان کی کرکٹنگ سینس کا ہر کوئی محترف تھا عبدالرزاق ہمیشہ سے ہی پاکستان کے لیے کھیلتے تھے ان کی ہارڈ ہٹنگز اور ان کے بلندوں والا چھکے آج بھی سب کو یاد ہیں ویورز عبدالرزاق اپنے کیریئر میں تقریباً ہر نمبر پر بیٹنگ کر چکے ہیں اور تقریباً ہر نمبر پر آ کر ٹیم کو میچز بھی جتوائے چکے ہیں مگر اپنے کیریئر میں زیادہ تر وہ ساتھویں اور آٹھویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آتے تھے اس کے علاوہ باولنگ میں بھی ان کا کارٹنیبویشن بہت نمائی ہوتا تھا ناظرین عبدالرزاق بلا شبہ پاکستان کا عظیم سرمایہ تھے آج کی ویڈیو میں ہم عبدالرزاق کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی زندگی اور ان کے کیریئر پر ایک مختصر سی نظر ڈالیں گے ناظرین عبدالرزاق دو دسمبر انیس سو ناسی کو زندہ دلانے شہر لاہور میں پیدا ہوئے یہ دائیں ہاتھ سے بیٹنگ اور باولنگ کرنے والے پاکستان کے سابق آل آنڈر ہیں ان کے تین بھائی اور ایک بہن ہیں عبدالرزاق نے ان سو چینوے میں زمباوے کے خلاف اپنا پہلا ڈیبیو میچ کھیلا کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا یہ میچ ان کے کیریئر کا پہلا انٹرنیشنل میچ ثابت ہوا اس وقت ان کی عمر صرف سترہ سال تھی عبدالرزاق کو پاکستان کا بہترین میچ فینشر بھی کہا جاتا ہے یہ اپنے کیریئر میں دو سو پینسٹ اوڈی آئی اور چھالیس ٹیس میچز بھی کھیل چکے ہیں ناظرین عبدالرزاق کو گراؤنڈ میں بینگ بینگ رزاق اور دہ ریزلر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ان کی جارہانہ بیٹنگ آج بھی ان کے فینس کو اچھی طرح سے یاد ہے ان کے بلندو بالا چھکے اور جارہانہ پن یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ عبدالرزاق ایک عظیم کرکٹر تھے مختصر اوڈ کی کرکٹ میں یعنی پچاس اوڈ کے میچ میں عبدالرزاق جب بیٹنگ کے لیے آتے تھے تب زیادہ سے زیادہ صرف سات یا آٹھ اوڈ سی ان کے پاس بیٹنگ کے لیے بچتے تھے مگر عبدالرزاق سات آٹھ اوڈ میں سکور کارٹ کو اتنا اوپر لے جاتے تھے کہ حریف بولرز ان کے سامنے بلکل بے بس دکھائی دیتے تھے چاہے دنیا کا جو مرضی ورڈ کلاس بولر ہی کیوں نہ ہو وہ عبدالرزاق کے کہر سے نہیں بچ پاتا تھا چاہے وہ گلن میگرا ہو ڈیل سٹین ہو یا پھر مکایا نٹینی یہ سب بولرز اپنی لینو لیند تک بول جاتے تھے ان سب ورڈ کلاس فوس بولرز کے بینگ بینگ عبدالرزاق کے سامنے نہ صرف پسینے چھوٹتے تھے بلکہ سانس بھی بھول جاتی تھی دوستو عبدالرزاق کی ہائٹ پانچ فوٹ کیارہ انچ تھی یہ پاکستان کے لئے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوانڈی تینوں فارمیٹس کی نمہندگی بھی کر چکے ہیں انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ پانچ مومبر انیسو ننانوے کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلا جبکہ اپنا آخری ٹیسٹ میچ دس دسمبر دوزار ساتھ کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا یو عبدالرزاق کو اپنا پہلا ونڈے انٹرنیشنل کھیلنے کے بعد ٹیسٹ کیپ حاصل کرنے کے لئے تقریبا تین سال انتظار کرنا پڑا انہوں نے اپنا پہلا ونڈے میچ ایک نومبر انسو چینوے کو زمباوے کے خلاف کھیلا جبکہ آخری ونڈے انٹرنیشنل اٹھارہ نومبر دوہزار گیارہ کو سرلنکا کے خلاف کھیلا عبدالرزاق نے اپنا ٹی ٹوانٹی ڈیبیو دوہزار چھے میں انگلٹ کے خلاف کیا جبکہ اپنا آخری ٹی ٹوانٹی میچ نومبر دوہزار تیرہ میں ساؤدھ افریقہ کے خلاف کھیلا ویورز عبدالرزاق اپنے پورے کیریئر میں کئی ڈومیسٹک ٹیمز کی نمیندگی بھی کر چکے ہیں جن میں شامل چند مشہور ٹیمز میں خان ریسرچ لیبارٹریز پی آئیے لاہور لائنز سیالکورٹ سٹالینز کوئٹا گلیڈیئیٹرز اور ہیمپ شہر قابل ذکر ہیں فرینڈز عبدالرزاق پہلی مرتبہ تب منظریاں پر آئے جب انہوں نے اسٹریلیا میں ایک ٹرائیڈ سیریس کے دوران جو کہ انیس سو ننانوے دوہزار میں منقد ہوئی تھی میں اپنی آر اونڈر پرفارمس کی بدولت مین آف دا سیریس کی ٹرافی جی تھی اس ٹرائی سیریس میں ایک میچ کے دوران خوبارٹ کے میدان میں انڈیا کے خلاف اپنی شاندار ففٹی سکور کرنے کے ساتھ ساتھ پانچ وکرز لے کر اپنی ٹیم کو شاندار فتح دلائی دوستو یہ وہی مشہور ٹرائی سیریس تھی جس کے ایک میچ میں عبدالرزاق نے مشہور سابقہ اور سٹیلوی فاسٹ بالر گلن میگرہ کو ایک عور میں پانچ زوردار چوکے رسید کیے تھے یوں انہوں نے چھے بارز پر بیس رن سمیٹ کر گلن میگرہ جیسے ورلڈ کلاس فاسٹ بالر کو بے بس کر دیا تھا ویورس بوم بوم عبدالرزاق 1999 کے ورڈ کپ تک پاکستان کے ٹیم کے مستقل میمبر بن چکے تھے انہوں نے ورڈ کپ کے ایک گروپ میچ میں اسٹریلیا کے خلاف بہترین ساٹھ سکور بنا کر انزمام الحق کے ساتھ ایک آؤٹ کلاس پارٹنشپ قائم کی اور ٹیم کو شاندار فتح دلائی اس کے علاوہ اپنی نبی دولی بالنگ سے بھی حریف بیٹس مینز کو شدید مشکلات میں ڈالا ناظرین سال 2000 میں جب عبدالرزاق نے سرلینکہ خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں ہیٹرک کی تو یہ سب سے کم امبر ہیٹرک کرنے والے ٹیسٹ کرکٹر بھی بن گئے انہوں نے تین ٹیسٹ سینچریز اور بائیس ونڈے ففٹیز بھی سکور کر رکھی ہیں ویورس 2005 کے بعد عبدالرزاق پر کرکٹر کا ایک بڑا زوال آیا ان کو ناکس کرکردگی کی بنیاد پر ٹیم سے بھی ڈراب کر دیا گیا اس کے بعد 2007 میں عبدالرزاق نے ورٹی ٹوئنٹی میں شامل نہ کیے جانے پر دل برداشتہ ہو کر کرکٹر سے ریٹائرمنٹ کا احتجاجی طور پر اعلان کر دیا مگر بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا 2009 کے ورٹی ٹوئنٹی ایونٹ میں ان کو یاسر ارفات کی جگہ گیارہ رکنی سکورٹ کا حصہ بنایا گیا جس میں انہوں نے غیر معمولی بالنگ اور بیٹنگ کا مظاہرہ کیا یاد رہے کہ پاکستان 2009 کے ورٹی ٹوئنٹی کا فاتح بھی ہے ویورس عبدالرزاق کے نام بہت سی میچ وننگ پرفارمسز جڑی ہیں جن کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ بلا شبہ پاکستان کے ہیرو ہیں انہوں نے پاکستان کو کئی موقع پر مشکلات سے نکال کر فتح کی راہ پر گامزن کیا عبدالرزاق کے نام کچھ ایسے میچز کی گریٹ پرفارمسز بھی جڑی ہیں جہاں پاکستان تقریبا ہار کے کنارے پہنچ چکا تھا مگر عبدالرزاق نے ایسے حالات میں پاکستان کو ان مشکلات سے نکالا اور جیت کی راہ پر گامزن کیا دوستو 2010 میں عبدالرزاق کی ساؤتھ ویڈکہ کے خلاف ایک اوڈیائی میچ میں شاندار پرفارمسز کو کون بلا سکتا ہے جس میں پاکستان کے ستر سکور پر پانچ وکرز گر چکی تھی لوگوں نے مایوس ہو کر اپنے ٹی وی سیٹس بند کر دیا تھے ابو زہبی کا کرکٹ سٹیڈیم خالی ہونا شروع ہو چکا تھا مگر اس بہران زدہ صورتحال میں جب مرد مہران عبدالرزاق بیٹنگ کرنے کیلئے آئے تو انہوں نے اس دن ہیٹس آف پرفارمسز دیتے ہوئے انہونی کو ہونی اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا عبدالرزاق نے اس دن یو اے کے کرکٹ سٹیڈیم میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور گریٹ ایننگ کھیلی انہوں نے صرف بہتر بالز پر ایک سو نو رن سکور کر کے پاکستان کو وہ میچ جتوا دیا جس کی آج تک چرچہ ہے اس گریٹ پرفارمسز کو آج بھی سینئرز کرکٹرز سہراتے ہیں دوستو اگر آپ نے عبدالرزاق کا یہ میچ نہیں بھی دیکھا تو پھر بھی کوئی بات نہیں ان کی گریٹ پرفارمسز کا دیدار آپ ابھی بھی یوٹیوب پر کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اس عظیم پرفارمسز کو دیکھنے کے بعد عبدالرزاق سے اور بھی پیار کرنے لگیں گے دوستو آپ دیکھ رہے تھے آسیفالی ٹی وی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اور ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل آسیفالی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا تینکس پور واشنگ اس ویڈیو کیپ واشنگ آسیفالی ٹی وی